ہیروزباد کے تھانہ اتتر کے گاؤں میں لگی بھیسڑ آج سے مکان مالک کا لگوہ دو لاکھ روپے کا نقشان ہونے کا انوان ہے آگ میں گھر میں رکھی بائی کے ساتھ ساتھ انی سامان بھی جل کر راک ہو گیا گرامیڑوں نے بڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا تھانہ اتتر کے سکندر پور میں بیتی راتری چندر پکاس کے مکان میں اگیت کارلوں کے چلتے بھیسڑ آگ لگ گئی آگ میں مکان کا سارا سامان جل کر راک ہو گیا پروار کے لوگوں نے چھت کے سہارے دوسرے مکان میں کود کر اپنی جان بچائی آگ میں لگوہ دو لاکھ روپےوں کے سامان کے نقشان ہونے کا انوان ہے اس تھانی لیکپال دوارہ موقع پر پہنچ کر نقشان کا معاینہ بھی کیا گیا ہیکس نیوز کے لیے ندیش کمار کی ریپورٹ چند پرکاس چند پرکاس آپ کیے بجے لگیتی آگ 11.30 کے دیچ میں کس پرکاس سے لگیتی ہمیں نہیں مارا ہم تو کھیت پہ تھی کھیت پہ تھی کیا کیا نقشان ہو گیا تھریج بائی اور صوبہ 69 یا روپے 69 یا روپے مہتر سائے گئے دوارہ کتھے کا نقشان ہو گیا کم چکم سوالہ سوالہ گروپے چاہے اس کی کسی کو سوچنا دی تمہیں سوچنا کسی کو نہیں دی رات کا ایک ٹائم تھا ہم لوگ کوئی جانے پائے ہمیں یہ معلوم پڑھا کر کہ ہمارے بچے اس میں جل چکے اس لئے ہم لوگ کوئی پوشن نہیں بہا چاہے کوئی پرساسان کرتکاری آیا ہے گا نہ کوئی نہیں ابھی تر نہیں آیا وہ لے پال ساکھے چھتے جو آیا ہے اور پہانجی بھی آیا ہے گاؤ گے سمیدی کتھتے لوگ سمی کتھتے ہو گیا اب کیا چاہتے ہو گیا جو آپ کرے وہ ہو جائے گا آپ پرساسان پرساسان جو چاہے جو آگ لگی ہے جو نقشان ہو گا ہے اب ان کے نقشان کی بھرپائی کیسے ہو آپ کیا پریاست کرو گیا ہم نے اپنے چھتی لیکپان ساپ کو بتایا چھتی لیکپان ساپ موقع پہ آئے اس کی جاج کر کے اوپر ادھکاریوں کو سنجیان میں ڈالیں گے ساسان پرساسان ان کے امید ہے پوری مدد کرے گا اور ان کی جو بھی بھرپائی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ میکزیمم جیدہ تر ان کو لاب پہنچائے گے چھتی لیکپان ساپ اپنی کے کوڑ دیں گے ست تکے کوڑ